نمازکار دوستو یو ایس بی آر ایل کے ایک نئے اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں بلویندر سنگھ کے وائرل ویڈیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست بلویندر سنگھ حاجر ہوا ہوں یو ایس بی آر ایل کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ کچھ نہیں کچھ ہیں کچھ روچک جانکاریوں کے ساتھ تو دوستو اگر سب سے پہلے تو میں آپ سے معافی چاہوں گا کیونکہ یو ایس بی آر ایل کا اپ ڈیٹ دینے کے لیے کچھ بی لمب ہوا ہے اور پچھلے کچھ دنوں میں آپ کو میں اپ ڈیٹ نہیں دے پایا تھا اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں اور آج اس ویڈیو میں ہم بستار سے چرچہ کریں گے انجی کھٹ بریز کی اور اگر دوستو آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میں آپ کو جانکاری دیتا چلوں یو ایس بی آر ایل ادھم پور سے نگر بارہ ملا ریلنک پریوجنا ہے اور یہ بھارت کی راشتری پریوجنا بہت ہمتوہ کانکشی پریوجنا ہے اور یہ پچھلے بائیس سال سے جمہو کس میری یونین ٹیرٹری کے اندر نرمانہ دین ہے اور اس کی کل لاغت بیالیس ہجار کروڑ روپیہ ہونے والی ہے اور اس کا دو سو بہتر کلومیٹر کی اس پریوجنا کا بہت سارا حصہ بن کر تیار ہو چکا ہے اور پریشنل ہو چکا ہے اور یہ انجی کھٹ بریج جو ہے اسی پریوجنا کا ایک اہم کمپوننٹ ہے جو جمہو کو کس میر سے اور کس میر کو کنیا کماری سے جوڑتا ہے اور یہ بریج جمہو کس میر کے ریاسی ڈسٹیک کے اندر نرمانہ دین ہے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے دوستو کی انجی کھٹ بریج بھارت کا پہلا ریر بیگر بل شیٹ بریج ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اور بھی بہت ساری خوبیاں ہیں جس کے بھی سے میں آگے ویڈیو میں آپ کو بتاتا رہوں گا اور اس کے ساتھ آج ہم بات کرتے ہیں کیا کچھ ڈبلومنٹ پچھلے کچھ دنوں میں انجی کھٹ بریج کے اوپر ہوئی ہے اور کون سی نئے ایکٹیوٹی ٹیک اپ یہاں پہ کی گئی ہے اور کون کون سی ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور کون کون سی بیلنس ہیں تو یہ جو ویجوال جو آپ دیکھ پا رہے ہیں دوستو یہ ہے انجی کھٹ بریج کا پائلنٹ ٹاپ پائلنٹ ٹاپ کے اوپر آپ یہ جو ویجوال دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ کچھ نئے پلیٹ فرمز انسٹال کیے گئے ہیں اور یہ پلیٹ فرمز کیوں انسٹال کیے گئے ہیں اس کے کیا ریجن ہے اس کے پیچھے تو اس کی پوری جانکاری میں آپ کو دینے والا ہوں ویڈیو میں بنے رہیے گا ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا ویڈیو بہت ہی مجھے دار ہونے والا ہے کمال کا ہونے والا ہے تو دوستو یہ جو پورسن آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹی تھرٹی فور والی سائیڈ ہے کٹرہ اینڈ ہے اور کٹرہ اینڈ کی طرف اور ریاسی اینڈ کی طرف دونوں اینڈ کے ویجوالز ایریل ویجوالز آپ دیکھ پا رہے ہیں آپ اس میں کلیر دیکھ سکتے ہیں کی میکسیمم کام جو ہے وانجی کٹ بریز کے اوپر کمپلیٹ ہو چکا ہے اور چٹپوٹ ایکٹیوٹیز جو ہیں ابھی تو آپ کو یہاں پر بہت کم لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ جو بیجوال دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ اپروچ روڈ کا کام چل رہا ہے اور یہ جو پائلن ٹوپ ہے پائلن ٹوپ کے اوپر پائلن کا کیپ بننا یہاں پہ باقی ہے اور یہ جو پلیٹ فارم لگائے گئے ہیں یہاں پہ اسی پائلن کیپ کو کنسٹرکٹ کرنے کے نظریے سے لگائے گئے ہیں اور یہ انجی کٹ بریز ہے اور یہ جہاں سے یہ ویجوالز آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ انجی کٹ کا جو ریبر بیٹ ہے یہاں سے تین سو اکتیس میٹر کی ہائٹ سے آپ یہ انجی کٹ کو دیکھ پا رہے ہیں اور یہاں پر تیاریاں شروع کی گئی ہیں پائلن کیپ کنسٹرکشن کے لیے اور پائلن کیپ جو ہے اس کا ابھی میزر کام انجی کٹ بریز کے اوپر بچا ہوا تھا جس کو ٹیک اپ کر لیا گیا ہے یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے یہ پائلن کیپ ہوتے ہی انجی کٹ بریز کا جو پائلن کا کام ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا انجی کٹ بریز کا میزر کام جو ہے وہ یہی ایک پائلن کیپ جو تھا یہ یہاں پر بچا ہوا تھا ادر وائز اول کنسٹرکشن جو ہے اس کا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تیاریاں جو ہیں وہ یہاں پر جور سور سے چل رہی ہیں اور یہاں پر پلیٹ فارم لگ چکے ہیں اس کے بعد یہاں پر سٹیل وائننگ کیا جائے گا سوری پہلے سٹرنگ کیا جائے گا سٹرنگ کے بعد سٹیل وائننگ کیا جائے گا سٹرنگ کا کام یہاں پر پورا ہو چکا ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاور کرین کی مدد سے جو ہے یہاں پر سٹیل جو لفٹ اپ کیا جا رہا ہے یہ پائلن ٹاپ پر لیا جا رہا ہے پائلن کیپ کے جو کنسٹرکشن ہے اس کی تیاریاں چل رہی ہیں اور اس کے لیے یہ سٹیل کا یہاں پہ لفٹ اپ کر کے سٹیل بائنڈنگ کا کام جو ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے یہاں پر سٹارٹ کر لیا گیا ہے اور اس کو یہ دو میٹر کا کیپ جو ہے وہ یہاں پر بننے والا ہے اور اس کے لیے انجینئر کامگار اور سارے لوگ جو ہیں یہاں پر پوری جور سور سے تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں سٹیل بائنڈنگ کا کام جو ہے یہ دو میٹر ہائٹ کا سٹیل بائنڈنگ یہاں پہ ہونا ہے دوستو اور یہ پورا کا پورا ایک ریجیڈ پائلن کیپ بننے والا ہے اور اس کا جو ڈیزائن ہے اس کے بسے میں آپ کو میں بتاؤں گا اس میں کیا کچھ بسیستائیں ہیں کیا کچھ سپیسیلٹیز ہیں تو جیسے جیسے یہ سٹیل بائنڈنگ کا کام یہاں پہ کمپلیٹ ہوگا اس کا سیپ اینڈ سائز آپ کو دیکھے گا اور سامنے انجی خٹ بریز انجی خٹ ریبر بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں اور یہ دیکھئے یہ یہاں پہ سٹیل بائنڈنگ کا کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کا سیپ دیکھئے آپ یہ اس کا سیپ جو ہے وہ ڈی سیپ کا یہ ایک کیپ بنایا جا رہا ہے اور اس کا ڈی سیپ جو ایج کٹے ہوئے ہیں وہ پرپینڈکولر ٹو دی سپین ہے اور پیرلر ٹو دی جو انجی ریبر ہے اس کے پیرلر یہ ایج کٹے ہوئے ہیں یہ بہت ہی خاص چیز ہے اس کے بھی سے میں میں آپ کو بتا دوں یہ اس پرکار کا سیپ اس لیے بنایا گیا ہے دوستو جیسا کی میں آپ کو پہلے بھی بہت سارے ویڈیو میں بتاتا رہا ہوں کی انجی خٹ بریز میں اس بیلی میں ہوا کا دبا بہت زیادہ ہے اور یہ جو ایج آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیرلر ٹو دی جو انجی ریبر ہے پیرلر ٹو دی بیلی ہے اس سائیڈ کے یہ دونوں ایج کٹے ہوئے ہیں یہ اس لیے اس پرکار کا سیپ دیا گیا ہے اس کو ایرو ڈائنمک ٹائپ کا سیپ دیا گیا ہے اور یہ ہوا کا رکھ چینج کرنے کے لیے اس پرکار کا سیپ جو ہے وہ انجی خٹ بریز کی پائلن کیپ کے اوپر دیا گیا ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سٹیل بائنڈنگ کے کام کمپلیٹ ہونے کے بعد سٹرنگ کا کام ہونے کے بعد جو ہے یہاں پر پوجا کی پرکاریا بھی چل رہی ہے اور یہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں انجی خٹ بریز کے انجینئر انچارج کے دوارا یہاں پہ جو ہے وہ ناریل پوڑ کر اور سب انجینئر اور سٹاپ جو ہے ہندوستان کنسٹریکشن کمپنی کے انجینئر جو ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور ناریل پوڑ کر یہاں پہ کانکریٹ پورنگ کا کام شروع ہونے والا ہے اور دوستو بڑی حیرانگی کی بات ہے آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ جو لوگ اتنے اتمنان سے یہاں پہ کھڑے ہیں یہ جمین سے 193 میٹر کی ہائٹ پہ یہاں پہ کھڑے ہیں اور ریور ویٹ سے 321 میٹر کی ہائٹ پر یہاں پہ یہ کھڑے ہیں اور دیکھئے یہ پائلن کیپ کا اس پرکار کا سیپ ہے اور اس کے ایج جو ہے وہ پیرلر ٹو دی ریور جو ہیں وہ کٹے ہوئے ہیں اور اس کو ایرو ڈائنمک سیپ جو ہے یہاں پہ دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساری تیاریاں یہاں پہ پوجا پارٹ ہو چکا ہے اور اب کانکریٹ کی تیاری جو ہے اور وہ یہاں پہ کانکریٹ پورنگ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرانجٹ مکسر جو ہے وہ سائٹ پہ پہنچ گئے ہیں اور یہ سارا کا سارا کانکریٹ جو ہے وہ یہاں ایک جو اس کا پائلن کا فانڈیشن ہے فانڈیشن لیول سے تھوڑا سا اوپر یہاں پر ایک سٹیپ لیا گیا ہے اور ٹاور کرین کی مدد سے یہ جو ہے یہ کانکریٹ پور ہونا ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کانکریٹ پورنگ سے پہلے جو ہے یہاں پر کوالیٹی ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں یہ فانڈل کانکریٹ ٹیسٹنگ یہاں پہ چل رہا ہے یہاں پر کیا آر سی ایل کے ادھیکاری یہاں پہ موجود ہیں ایک سی سی کے ادھیکاری یہاں پہ موجود ہیں اور انجینئر انچارج یہاں پہ انجی کھٹ بریز کے کے ایر سی ایل کے یہاں پہ موجود ہیں اور اپنی موجودگی میں یہ ساری کوالیٹی ٹیسٹ چیکس جو ہیں ان کو کیا جا رہا ہے یہ جو سٹیکچر ہیں دوستو یہ صدیوں کے لیے بننے والے سٹیکچر ہیں اور ان کے اوپر بہت ہی کانسنٹریٹ ہوکے انجینئر انچارج یہاں پر کھڑے ہیں اور یہاں پر یہ سارے ٹیسٹ مکمل ہونے کے بعد جو ہے کمپلیشن سارے ٹیسٹ کر لینے کے بعد جو ہے یہاں پہ کانکریٹ پورنگ کے لیے ایک آہ کانکریٹ بکٹ کا استعمال یہاں پہ کیا جا رہا ہے اس کانکریٹ یہ ٹو پوائنٹ فائیو ایم کیو کا ایک بکٹ ہے جو کی ٹو پوائنٹ فائیو ایم کیو کانکریٹ کیری کرے گا اور یہ آہ اس کا جو بیٹ کی اگر میں بات کروں تو یہ آہ سکس پوائنٹ ٹو فائیو ٹن کے آس پاس اس کا بیٹ رہے گا اور یہ ٹاور کرین کی مدد سے جو ہے یہ پائیلن ٹوپ تک لے جائے جائے گا اور یہ ایک نیومیٹک گیٹ کے ساتھ یہ جو ہے کانکریٹ کا بکٹ یہاں پہ استعمال کیا جا رہا ہے اور اوپر جو پائیلن ٹوپ ہے وہاں پہ سارے ارینجمنٹ کیے گئے ہیں اس کے گیٹ اوپننگ کے لیے ائر کمپریسرز کا استعمال کیا جائے گا اور یہ دیکھیں آپ اس پرکار سے اس جو کیپ ہے اس کے کانکریٹ پورنگ کا کام جو ہے اس ٹاور کرین کی مدد سے اس پرکار سے کیا جائے گا اور اس میں لگ بگ لگ بگ ہنڈرڈ ایم کیوب کانکریٹ جو ہے وہ پور کیا جائے گا اور یہ پورا کا پورا دو میٹر کا کیپ جو ہے ایک ریزیڈ کیپ جو ہے یہاں پہ بننے والا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کانکریٹ پورنگ کا کام جو ہے وہ شروع کر لیا گیا ہے یہ فرسٹ آپ دیکھ پا رہے ہیں کانکریٹ بکٹ ہے اور یہاں پہ جو کامگار ہیں یہاں پہ جو انجینئر ہیں پائلن کیپ کے اوپر موجود ہیں اور اپنی موجودگی میں یہاں پہ جو کانکریٹ پورنگ کا کام ہے اس کو بڑی مستعدی سے کروا رہے ہیں اور یہاں جو بوٹم کا حصہ ہے جہاں سے یہ کانکریٹ ٹرانجٹ مکسر سے شفٹ کر کے اس کانکریٹ بکٹ کی مدد سے پائلن ٹاپ تک لیا جا رہا ہے یہاں پر بھی ہندوستان کنسٹرکشن کمپنی کے بڑے عدی کا کاری یہاں پر موجود ہیں اور سارے سیفٹی آفیسرز اور سیفٹی پرسنز بھی یہاں پر کنٹینیوز موجود ہیں سیفٹی پرسنز کے ساتھ ساتھ کوالیٹی پرسنز یہ سارا کام اتنا مستعدی سے کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ سارے کام میں آپ دوستو رسک فیکٹر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑا رسک اور بہت بڑا کمپلیکیٹڈ یہ جوب ہے لیکن اس کو بہت خوبی نباتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صبح سے لے کر سام تک کا ٹائم ہونے والا ہے اور یہ سام ہوتے ہوتے جو ہے یہ پائلن کیپ کا ہنڈرڈ ایم کیو کا جو کانکریٹ کاسٹنگ تھا پائلن کیپ کا کاسٹنگ تھا یہاں پر کمپلیٹ ہو رہا ہے اور آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ پائلن کیپ جو ہے وہ آلموسٹ آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے فینشنگ کیا جا رہا ہے اور اس پرکار سے آج کی ڈیٹ میں جو ہے یہ دس جون دو چوبیس کو جو ہے یہ پائلن کیپ اس پرکار سے بن کے تیار ہو چکا ہے آج کے لیے بس اتنا ہی دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس پرکار کا جو انجی خٹ بریز کے کانسٹرکشن کے سارے ویڈیوز ہیں وہ آپ کو میرے چینل پر دکھ جائیں گے ہر ایک ویڈیو اگر انفرمیٹر لگی تو اپنے پرینڈز اینڈ فیملی میں اپنے نیر اینڈ ایر میں شیئر بھی جرور کریں اور اس میں اس کے بسے میں اگر آپ کے پاس کوئی پویسچن ہے کوئیری ہے تو بھی کمنٹ سیکشن میں جرور لکھیں اور اگر اس میں کچھ صدار چاہتے ہیں کسی بھی سیگمنٹ میں تو بھی کمنٹ سیکشن میں بتائیں تاکہ آپ کے ٹائم کو بیلیو مل چکے تھینک یو فر واشنگ